نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رابین ٹونٹی فور نیوز اس سمجھے ہم کھڑے ہیں کرنال کے ریلوے پولیس ٹیشن پر اور جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک ماملہ سامنے آیا ہے گھرونڈا کا جی ہاں گھرونڈا کا جیسے کی لگاتار آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثوں کے جو ماملے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور ماملہ آیا ہے ایک لگ بگ 21 سال کے منیش کا 21 سال کے منیش کا جو کی فلحال بتا دیں کہ ریلوے لائنوں سے کٹنے کا ماملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے گھرونڈا کا رہنے والا منیش جو کی بتایا جاتا ہے کہ عمر 21 ورش اور صوبے جم کے لیے نکلتا ہے اور جس کے بعد ریلوے لائنوں پر جو ہے سامنے سے آتے ہوئے ٹرین کا شکار ہو جاتا ہے اور کافی بری حالت میں جو اس کا شب ہے وہ فلحال ملا ہے اور پھر بھی ہم لگا تار لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ماملے جو ہوتے ہیں ان میں آپ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پریاض کریں کہ آپ ریلوے لائنے کروس نہ کریں اگر آپ کو جانا ہے اور لگا تار جو ہے اس طرح کے ماملے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں حالانکہ پوری جانکاری جو ہے وہ ہم لینے کا پریاض کریں گے جو تھانے کے جو سب انسپیکٹر ہیں یہاں پر جو اس ماملے میں پوری جو جانچ پر تال فلال کر رہے ہیں کہ آخر کیسے جو ہے یہ کہاں کا رہنے والا جو ہے منیش ہے اور کیسے جو ہے یہ پورا کا پورا فلال جو ہوا ہے اور آپ سبی سے نویدن کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیر ضرور کریں لگا تار آتے ہیں ایسے ہی ماملوں کو لے کر تاکہ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آ سکے کہ اگر آپ ریلوے لائنے کروس کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ ضرور جو ہے کیسے نہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں سیدھا بات کرنے کا پریاست کرتے ہیں اور کیا کچھ جانکاری مل پاتی ہے آپ کو بتاتے ہیں تمہارے ساتھ سب انسپیکٹر بلوان سنگھ جی ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک یوک بتا رہے ہیں اٹھائیس ورش کا جو کی ریلوے لائنے کروس کرتے ہوئے جو ہے حادثے کا شکار ہو گیا کیا کچھ بتانا چاہیں گے سبح ہمارے پار سوچنا ملی تھے ریلوے کرمچاری دوارا سات بجے کا پچھ مینٹ پر جو ہم ریلوے سٹر گروہنڈا کے پاس پہنچے ہیں جہاں پر ایک ڈیٹ پورڈی ملی جہاں پر وارسان آج رہتے ہیں جینوں نے بتلایا کہ بیمارگڑ کا سبح پانچ بجے جیم کرنے کے لیے جاتا ہے جو آج سبح گھر سے پانچ بجے نکلاتا جو ریلگاڑی کی چپیٹ مہا گیا نام کا مینیش کمار پتر رام کمار وار نمبر دو جائن شنگ کلونی گروہنڈا گروہنڈا جلا کر رہا ہے تو یہ بتا رہے ہیں یوک جو ہے ٹرین کی چپیٹ میں آیا تو کیا مطلب سیر پر چھوٹ لگی یا کیا ہوا بوڈی کا بوڈی ساری کٹی پھٹی ملی ہے سیر میں تو ارتی سارا بی جگوار نکل ہویا تھا تو اس کے پریجنوں کا کیسے بتا لگا پریجنوں کو کلونی واسیوں نے سوچنا دی بھی راستان ہم لوگ آتے جاتے ہیں وہاں کو بینوں نے بتا بھی آپ کا ریلگاڑی کی چپیٹ مہا گیا جو سوچنا پا کر وارسان موقع پر پہنچے تو جو جم پڑتا ہے وہ ریلوی لائن کرس کر کے پڑتا ہے اناج بندی میں پڑتا ہے ریلوی لائن کرس کر کے آنا پڑتا ہے اناج بندی میں پڑتا ہے تو سر ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ اس طریقے سے ریلوی لائنوں کرس کرتے ہیں یہ تو بہت ہی لگاتار ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں ہم لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بار بارا یا ریلوی سٹیشن پر بھی لاؤسمنٹ کرتے ہیں بھی کوئی بھی یاتری ریلوی لائن نہ پار کرے اور ریلوی پول کا استعمار کرے شب کو سر پوست ماتم کے لیے بھی ہاں جی سر پوست ماتم کے لیے بھی تمہارے ساتھ منیش کے پیتا ہیں آپ پیتا ہیں منیش کے تو یہ سوبر بتا رہے ہیں جم کے لیے نکلا تھا منیش تو یہ روز جاتا تھا 5 بجے نکلا تھا 5 بجے تو آپ کو کب پتا لگا ایسے منیش جو ہے وہ ٹرین کی چپیٹ میں آگئے میں کام پہ جا رہا تھا کتنے بجے جاتے ہو آپ 5 بجے جاتا ہوں تو آپ کو لوگوں نے بتایا ہاں جی پڑوسیوں نے بتایا تو یہ روز ایسے ہی ریلوی ٹریک پار کر کے آپ کو بتا دیں یہ ان کے پیتا ہے کیا نام ہے آپ کا روز ایسے اور منیش کیا کرتا تھا منیش نے دکان کا رکھے دکان اور آپ کو بتا دیں انہی کے ہی پریجن ہے آپ کیا لگتے ہیں منیش کے آپ ماما لگتے ہو منیش نے جیسے لائنے پار کی ہیں لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت ہی بڑا حادثہ ہے پیتا کا بیٹا جو ہے اس سے چھن جاتا ہے تو آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے ریلوی ٹریک پہ لگاتار ایسے حادثے ہو رہے ہیں لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جی اپنا جو مین راستہ ہے وہاں سے جاؤ یہ بیسے کہیں ریلوی لائن ایسے پار مت کرو اگر روٹیشن سے جاؤ گئے تو سیڑھیوں کا پروک کرو نہیں تو اپنا راستہ جو مین ہے چاہے لنبا ہو چاہے چھوٹا ہو وہاں سے جاؤ اور منیش بتا رہے ہیں روز ریلوی ٹریک پار کر کے ہی جاتا ہاں جی کبھی جاتا تھا کبھی ابھی تو کبھی بائک پہ چلا جاتا تھا بتا رہے سیلون کی دکان کی ہوئی ہاں جی سیلون کی دکان تھی جی چھوٹی سی اس نے اپنی دکان کا رکھی تھی عمر کتنی تھی یہ جی بیس سال کی عمر ہے بیس اکیس سال کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس اکیس سال کا جو منیش ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اس پورے کے پورے حادثے کا جو ہے وہ فلال شکار جو ہے وہ فلال ہو گیا تو دوستو میں آپ کو منیش کی تصویر دکھانے کا پریاز کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اکیس ورش ہی منیش کی جو ہے وہ عمر تھی اور روز جاتا تھا جم جو کی ریلوے ٹریک کروس کر کے جاتا تھا اور کس طریقے سے اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو گیا جیسے کی لگاتار ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ایسے ہی معاملوں میں لوگوں کی لگاتار جانے جا رہی ہیں اور پھر بھی کئی نہ کئی لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں حالانکہ پریجنوں نے بھی یہ بات لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ جو ہے ریلوے لائنے کروس نہ کریں حالانکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ تو ضرور جو ہے بس دنیا میں نہیں رہا لیکن فیلحال جو شب ہے وہ یہاں مرچری ہاؤس میں اس کا لائے گیا ہے جس میں پوست مارٹم کے بعد جو شب ہے وہ پریجنوں کو سوپا جائے گا تو دوستو جس طریقے سے ہماری بات ہوئی ہے اور منیش نام کا یوک جس کی عمر لگ بگ اٹھائیس ورش کے آس پاس بتائی جارہی ہے اور بتا رہے ہیں کہ جو جم جاتا تھا اپنے گھر سے گھرونڈا کا رہنے والا لائنے کروس کر کے جو ہے روز جاتا تھا پانچ بجے صوبے نکلا جس کے بعد وہ ٹرین کی چپیٹ میں آیا دوستو ہم سبھی لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ریلوے لائنے کروس کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے ماملے روز جو ہے وہ پہنچتے ہیں ایسے ہی جو ہے تھانے کے اندر کیونکہ ہم اس سمجھ میں ہم کھڑے ہیں کرنال کے جیسے تھانے کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک باہر اور یہاں پر ہم لگا اتار جو ہے آتے ہیں اور ایسے ہی ماملے جو ہے وہ لگا اتار ملتے ہیں ریلوے لائنوں سے جو لوگوں ہاتھ سے جو ہے وہ ہونے کے اور سبھی سے نویدن کریں گے ویڈیو کو شیئر کریں حالانکہ پریجنوں کا پتہ جو ہے وہ چل گیا اور جس طریقے سے ہماری بات ہوئی اور فیلحال ہم یہی جو ہے امید کرتے ہیں اس کے پریبار کو یہ دکھ سینے کی شکتی ملے لیکن لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ریلوے لائنیں کروس نہ کریں ضرور کریں اور پھر سے جڑیں گے آئی بین 24 کے اوپر تب تک کے لیے جہ